ورلڈ کپ سے پہلے پاکستان ٹیم کے لیے ایک بہت بری حبر ہے کیونکہ محمد رزوان اس پاکستان ٹیم کا حصہ نہیں ہوں گے کیونکہ وہ آئرلینڈ اور انگلینڈ کے سیریز جو آگے ہونے والی ہے اس میں بھی پاکستان ٹیم کا حصہ نہیں ہوں گے کیونکہ ان کو کریمز آگئے تھے پاکستان ورسیز نیوزیلینڈ کے تیسرا جو ٹی ٹونٹی میں ایج تھا اس میں وہ بہت اچھی پرفارمنس کر رہے تھے 42 رنزوں نے بنائے تھے ساتھ ہی ساتھ وہ وہاں پہ گر گئے تھے شاٹ لگاتے ہوئے اور ان کو پوری باڈی میں کریمز آگئے تھے اس کی وجہ سے یہ انجری ہوگی میڈیکل رپورٹ آنے کے بعد ڈاکٹرز نے جب ان کی انجری کو دیکھا کہ وہ بہت زیادہ سیریس ہے تو ڈاکٹرز نے انہیں یہی مشورہ دیا کہ آپ کرکٹ سے کچھ ٹائم تک کے لیے دوری احتیار کریں کیونکہ یہ آپ کی صحت کے لیے بہتر نہیں ہے کیونکہ آپ کی صحت ہوگی آپ تبھی کرکٹ کھیل سکو گے اس لیے آپ کرکٹ سے دور رہیں اس سب کے بعد پی سی بی نے یہ ڈسین لیا ہے کہ محمد رزوان آئرلینڈ اور انگلینڈ کی جو سیریز ہے وہاں پہ پاکستان ٹیم کا حیثہ نہیں ہوں گے پی سی بی نے بھی یہی کہا ہے کہ محمد رزوان کرکٹ سے دوری احتیار کریں اور جب تک ان کی صحت بہتر ہوگی آگے اگر چانسز بنتے ہیں تو ورلڈ کپ میں وہ حیثہ بنیں گے ورنہ اگر ان کی صحت اچھی نہیں ہوگی انجری وغیرہ اسی طرح رہی تو اس کے بعد وہ ورلڈ کپ میں حیثہ نہیں ہوں گے کیونکہ محمد رزوان اگر ورلڈ کپ میں نہیں ہوتے تو یہ پاکستان ٹیم کے لیے بہت بڑا نقصان ہے کیونکہ پاکستان کے لیے محمد رزوان کی پرفارمسز بہت زیادہ ہیں اور جس طرح محمد رزوان اگر اس ورلڈ کپ میں نہیں ہوں گے تو اس کا نقصان پاکستان ٹیم پہ آئے گا جس طرح بابا رزوان اور محمد رزوان اکثر اوپننگ کرتے ہیں دوسرے پاکستان ٹیم کو بہت زیادہ فائدہ ہوتے ہیں جس طرح وہ بہت آؤٹ کلاس ایننگز کلتے ہیں دونوں اگر ساتھ ہوں ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اور اب بھی بڑی بڑی ٹیموں نے اپنے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے لیے سکارڈ بھی اناؤنس کر دی ہے جس طرح اسٹریلیا انڈیا اور انگلینڈ نے بھی اپنا سکارڈ اناؤنس کر دی ہے ابھی پاکستان کے لیے انتظار ہے بہت سی نیوز ابھی یہ آ رہی ہیں سورسز یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان بھی بہت جلد اپنا سکارڈ اناؤنس کرے گی وہاں پہ ان میں دیکھا جائے گا کہ اگر محمد رزوان وہاں پہ ٹیم کا حصہ ہوں گے یا نہیں امید تو یہی ہے اگر محمد رزوان کی انجری اگر سیریس ہوتی ہے تو اس ورلڈ کپ کا حصہ نہیں ہوگے تو اس کا اثر پاکستان ٹیم پہ آئے گا اور امید تو یہی ہے کہ پاکستان کا سکارڈ بلکل سیم رہے گا جس طرح نیوزی لینڈ کے اگنس پاکستان کا سکارڈ تھا وہاں پہ اماد وسیم محمد آمر ان کو بھی شامل کیا جائے گا کیونکہ ورلڈ کپ کا موقع ہے وہاں پہ محمد آمر اور اماد وسیم کی ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہوگی اور اس کے بعد پاکستان نے آگے دوڑ سیریز کھیلنی ہے ایک آئرلینڈ کے حلاف انہوں نے تین ٹی ٹونٹی میچ کھیلنے ہیں جو آئرلینڈ میں کھیلے جائیں گے اور اس کے بعد پاکستان ٹیم سیدھا ٹریول کر کے یوکے چلی جائے گی اور وہاں پہ انگلینڈ کے حلاف پانچ ٹی ٹونٹی کھیلے گی وہاں پہ پھر اس کے بعد جو فائنل ٹیم بنے گی ہماری اس کے بعد شاید سکارڈ آناؤنس کیا جائے اور اگر محمد رزوان تب تک فٹ ہوگے تو تب انہیں سکارڈ میں آناؤنس کیا جائے گا ورنہ اگر وہ ان کی انجری سیریس رہی تو شاید وہ ورلڈ کپ میں پاکستان ٹیم کا حصہ نہ ہو